بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت ہے کہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی شادت کے چند دن بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بشارت دی اور فرمایا جو حبیب کی لاش کو سولی سے اتار لائے اس کا مقام بیشت ہے حضرت زبیر بن العوم اور حضرت مقدار بن عصو رضی اللہ عنہ بیک وقت اٹھے اور کہا یا رسول اللہ یہ کام ہم کریں گے چنانچہ دونوں مکہ بانچے دونوں رات کو حبیب کے مقتل گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چالیس آدمی حبیب رضی اللہ عنہ کی لاش پر پیرادار تائنات تھے ان کی لاش سولی پر بالکل ترو تازہ ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دن حبیب واصل بحق ہوئے کیونکہ ان کے ہاتھ پر زخم تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا حالانکہ ان کو شہید ہوئے چالیس دن گزر چکے تھے حضرت زبیر نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو سولی سے اتار کر اور اسے اپنے گوڑے پر رکھ کر حضرت مقدار رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینے کا رخ کیا صبح ہوئی تو کریش کے کسی ذریعے سے اس بات کا علم ہو گیا چنانچہ مسئلہ مشرقین اونٹھوں پر سوار ہو کر حضرت زبیر اور مقدار رضی اللہ عنہ کے تاقب میں روانہ ہوئے حضرت زبیر نے سواروں کو اپنے سر پر پایا تو انہوں نے حضرت حبیب کی لاش گوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دی زمین اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جست خاکی کو نکل گئی گستاخ رسول اور دشمنان اسلام دیکھتے ہی رہ گئے اس وجہ سے حضرت حبیب کو بلیگل ارت کے لقب سے بکارا جاتا ہے جب حضرت زبیر اور مقدار نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی لاش بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم دونوں پر فخر کرتے ہیں مجھے بتایا ہے